اسلامی فرنڈز سیزر کا ایجوز اور اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گی ہماری پاس کچھ سٹاف ایسے ہوتے ہیں جن کے دھاگیں بہت زیادہ نکلتے ہیں جیسے اس کے دھاگیں نکل رہے ہیں کچھ ریشمی سٹاف ہوتے ہیں ان کے دھاگیں جب تک ہم کٹنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں ان کے دھاگیں نکلتے رہتے ہیں جب تک ہم سٹیچنگ کرنے کے بعد اس کے دھاگیں نکلتے رہتے ہیں میں آپ کو سمپل سیزر سے کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں اس کے بعد اس طرح دھاگیں نکل رہے ہیں یہ جاموار کا کپڑا ہے ریشمی اس میں تو پھر بھی اتنا ایشو نہیں ہو رہا لیکن کچھ ریشمی سٹاف آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ سٹیچنگ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نکلتے ہیں میرے پاس اس وقت کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا میں آپ کو اس پر کر کے دکھاتی یہ ہے زگزگ سیزر یہ سٹینلیس سٹیل کی سیزر ہے یہ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں ایجز بہت شارپ اور ایجز ہیں اس کی اور اس کا ہینڈل بہت ہینڈل آپ دیکھیں اس کا بہت سوفٹ ہینڈل ہے اور پلاسٹک ہے آپ کو بس اس کے بارے میں اس کے کیا ہر سیزر کے بارے میں تھوڑ سے احتیاط کرنے پڑتی ہے کہ یہ گیلا نہ ہو اگر گیلا ہو بھی جائے تو اسے فوراں سے ٹرائے کر لیں اب میں آپ کو اس سے کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ سٹف یہ دیکھیں بہت ایزی لی یہ سٹف جگزگ شیپ میں کٹ ہو رہا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آم کپڑے میں سیزر سے جب ہم کٹ کرتے ہیں تو دھاگیں نکلتے ہیں جگزگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے کپڑے کے دھاگیں نہیں نکل رہے ہیں اب جب آپ اس سے کٹنگ کریں گے تو آپ کے دھاگیں نہیں لکھ لیں گے آپ ایزی لی اپنے کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ جو سیزر ہے یہ ڈیکوریٹیو چیزوں میں بھی یوز ہوتا ہے آپ کو کچھ اپنے رومال وغیرہ دیکھیں ہوں گے جن کے کورنرز زگزگ شیپ میں کٹے ہوتے ہیں وہ اسی سیزر سے کٹتے ہیں تاکہ ان پر سٹیچنگ نہیں کرتے ہیں ہم وہ ڈیکوریٹیو ہوتے ہیں چیزیں اور یہ ان چیزوں میں یوز ہوتی ہے اور آپ اس کے اور بھی بہت سا یوزز ہیں جب آپ اسے یوز کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں ہم اوور لاگ بھی نہیں کروا سکتے تو اس جگہ آپ اگر زگزگ سیزر سے کٹنگ کریں تو آپ کو فائدہ رہی گا یہ دیکھیں یہ ہے گولڈام فینکس اس کی کمپنی کا نام ہے یہ تیلر شیپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی پیکنگ بھی اچھی پیکنگ میں ہے یہ امپورٹڈ ہے یہ لوکل چیزے بھی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی